السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں لیمنٹ اور اس کپ سب سے پہلے مکشے تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں چاہیئے لیمن جوز ایک کپ چینی پیسیوی چینی ہم لے رہے ہیں دو کپ اور یہاں ہے نمک یہ ہاف ٹی سپون ہے نیم گرم پانی چھے کپ کے قریب استعمال کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نیم گرم پانی ہم شامل کرتے ہیں لیمن جوز ہاف ٹی سپون نمک دو کپ چینی جو مکشی 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 ہمارا بہت کپ قرآن موڑن ہمارا بہت مکشی اور اس کے لئے میں نے 8 سے 10 دانیں ہے اور یہ میرے پاس فریز کر رہے ہیں آپ فریش بھی لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو بلینڈ کر لیتے ہیں یہ اچھے سے ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو ڈالتے ہم ایک گلاس میں اس کے اندر شامل کرتے ہیں لامن کا مکچر جو ہم نے پہلے چیار کیا تھا اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اس کے اندر شامل کرتے ہیں آئس کیوب اور آخر میں ہم نے وائٹ سوڈا اس کے اندر ایک سروڈ اور ساتھی سٹروری کے ساتھی سٹروری اس کے اندر کرتے ہیں یہ ہمارا آج کا لامنیٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ آئس کی شکل میں ہے بلکل پیسی ہوئی آئس بن چکا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں وائٹ سوڈا اور سوڈا ڈالتے ہیں ایسا وہ میں نے چھوٹا ہے میرے پاس ہوں وہاں ہے وہاں نے دو بنائے کیوبز میں دیا ہے یہاں نے دو کیپ BeAllah ہے اپنے کیا جنگنایے ہمیں بلند کریں یہاں بھی بیلند کریں مشاہ کریں دوسرا ہم کھونکنگ کرلیں آٹھ سے دس میں توق دا ہے belید sized لغم عیر بلان د oyster میکشور بلکل رائی ہے اس کو چھان لیتے ہیں اور اس کے اندر شامل کریں گے ہم تقریباً ہاف کپ کے گریف لیمن میکشور آئیس کیوپ اس کو میکس کر لیتے ہیں اب شامل کرتے ہیں وائٹ سوڈا جتنا آپ کو ضرورت ہے استعمال کریں جو سوڈا 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 لیتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو ہم بہت مزیدار اور ملائی بوٹی بنا رہے ہیں اس کے لئے چاہیے چکن ہے یہ آدھا کلو ہم نے موٹی موٹی بوٹیاں کاٹ لی ہیں 4 چمچ سب سمچ 3 ادر خوشتانیا 2 چمچ کون فلور 2 چمچ ساتھ ہی ہم نارے پاس ہے سرکا ہم نے 2 چمچ لیا ہے خوشت ملک یہ بھی 2 چمچ ہے اس کے علاوہ کالی میچ 1 چمچ نمک 1 چمچ مکھن استعمال ہوگا 2 چمچ اور پپیتہ پاورڈر بھی ہم 1 چمچ استعمال کریں گے چنیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے بڑا پاول اور اس میں ڈالتے ہیں چکن بوٹی اور اس کے اندر ہم شامل کرتے ہیں سرکا ہم نے پیس لی ہے دھنیا پاورڈر نمک کالی میچ پاورڈر پاورڈر پپیتہ پاورڈر کون فلور اب ہم اس میں شامل کریں گے خوشت دودھ اور ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے کریم اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں پپیتہ پیچھے پڑھے پھر دیدھول پھر دیدھول پھر دیدھول کے بعد ہم انجھے کی میکن 불 نکل ہے میں نے فکرنا اشکال پر اور پھارے سکرنا پھارا لگتے ہیں جب یہاں ہے میکنے پھارے یا بہانیTEaviour کھر فکموں نے پھلیف میں پھارے پھارے سکرنا پھارے لیا آخری 面 لگی جملی پھارے سکا ہم اور ملکے ویسا ش�� کریف ہم میکنے پھارے سکرنا بیوں ویسے وہ ہشکار بواسکے بھائیں گے اور یہ جو سٹکس پہ ہم نے ملائی بوٹی لگائی ہے یہ اس کے اندر رکھتے تھے میڈیم آنچ رکھئے گا اور میڈیم لو آنچ اور اس پہ تقریبا ہم تین منٹ تک ایک طرف سے پکائیں گے اس کو ہم سائٹ چینج کریں گے دیکھیں کتان سبت دست اور اس میں کلر آیا ہوا ہے اسی طرح ہم تین منٹ سوٹی سائٹ سے پکائیں گے اپنے سوپلٹ سے اسے سائٹ چینج کر لیتے ہیں اس میں کلر آ رہا ہے کشبو اچھی چل رہی ہے میک پھیلی ہوئی ہے ساری طرف اب ہم اس کے اوپر ڈھکن دیں گے ہلکی آنچ پہ اسے اسے تقریبا 8 منٹ تک پکائیں گے جوڑا سائٹ چینج کر لیتے ہیں اسے دوڑا سائٹ سائٹ ہوں ہم بناتے ہیں چٹکھارا میونی ساوٹ اسے چلیے دیں گے ایک کپ ڈھکا دیں گے چلیے چمچ لیمو جوس چٹ مسالہ نمک آری چمچ دیں گے مونی لیمون جوس مونی مونی چوت مسالہ کولی ملچ نمار ملچ 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 مونی ملچ 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 ہماری ملائی میں بول ٹی بلکل ریڈی ہے اور ساتھ میں ہے چٹکھارا میونی سوس آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنے فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں فرائی چکن سینڈوچ اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن ایک کپ ببلا ہوا لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ چکن کی یفنی ایک کپ مکھن ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مچ ایک چمچ دودھ لیا ہے ایک کپ پیاس چار چمچ کے قریب ہے میدہ دو چمچ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں قریب آئل ڈالتے ہیں پیاس کو ہلکی آنچ پہ ہم پکائیں گے ایک چکنے دو میند تک ہم پیاس کو فرائی کریں گے اب اس کے لیے شیمل کریں گے لیسن اور ادرک ہنچ ہلکی رکھئے گا زیادہ نہیں پھوننا بس ہلکا سفرائی کرنا ہے اب شامل ہوگا نمک کالی میچ اس کو اچھے مک پل لیتے ہیں اس قدر اچھی خوشبو آرہی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اب اس کے اندر اُبلا ہوا چکن شامل ہوگا اس کو اچھے سمبون لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ اس کو اچھوں کے دھون چکے ہیں شامل کریں مکھن اچھے ملو اور ملو اور ساتھیں ملو ملو اچھے ساتھیں مکس کریں اچھے ساتھیں آپ کچھے ساتھیں ملو اچھے میں کاری ہو چکی ہے شامل کریں ایک کپ دودھ وہ ایک کپ ذریعہ چیزیں ایسا دوڑھا چیزیں شامل کریں ایسا دیگل دیگلی گارہ سا مکسر جیانا دیگلی دوڑھا ہے پھر اس کے اندر ہم ہم آدھا کپ شامل کریں کچھو کر ساکتے twenty-eighth اس کے سب چمچ ہے تبینیے ہماری ہوشک ہوشکڑا ہجھو اس کے لٹم بعد وہاں سے اکتے ہیں سنہیں کچھو کرسکیں سزاید اچھو کریں جائے اس کو ہم بڑھو کریں تقریبای ایک انڈے کیا کہ اس کے لٹے سے بڑھو کریں بلک جو چید سٹپ 2 آپsyپ شایی شکریہ سالہی خدوم بڑھو کریں انڈے ایک انڈے انڈے چار ادر اور سجانے کے لئے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے تماماٹر باریک کٹے ہوئے سب سمچ دو چمچ چیز ہے ایک کپ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کپ ہاف کپ کے قریب نیونس ہم استعمال کریں گے ہمارے پھینٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پھینٹugے ہمارے پھینٹ ہمارے پھینٹ ہمارے پھینٹ رbook طلع کا سامل sco constitu چلیقل چلیساس حافر مزی�로 ہے سیموٹی سیموٹります سٹ اچھے پھینٹ ve پھینٹ سٹ کے 3 سٹ کٹ ہی ہے سٹ پھینٹ ڈیسر 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 سٹ پھینٹ کرو کرو میں سے ہر تیار کریں کچھ بھی سمجھے درمیان میں سلائس کو ہم نے اچھے سے کٹا تھا اس کو اچھے سے پھار دے مکسر اچھے سے اس کے اندر پھار جائے اس طرح ہمارا فل سلائس تھیار ہے باری باری سلائس کو پہلے ہم انڈے میں ٹپ کریں گے اچھے سے انڈے میں ٹپ کرنے کے بعد اس کے اندر بڑیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر بڑیٹ کرنے کے اندر ہم ان کو رول کریں گے اچھے سے بڑیٹ کرنے کے اندر بھی رول ہو چکا ہے اور اس کو سائٹ پہ ڈکھتے جائیں گے ایک کپ آئل کو ہم نے پین میں گرم کر لیا ہے اب سینڈوچ ایک ہی کر کے ہم فرائے کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہو اس کو سائٹ چینج کر دیں دونوں طرف سے اس کو لائٹ گولڈن کلر دینا ہے یہ بلکل ہو چکا ہے اس کو نکال لیتے ہیں دوسرے سرائیس ہم فرائے کر لیتے ہیں ہماری فرائے سندوچ میکو ریڈی ہے اب ہم ان کو ایک تیر میونیس کی لگائیں گے بلکل کرم ہے ان کے اوپر ایک تیر میونیس کی لگائیں گے اور دوسرے سینڈوچ اس کے اوپر رکھتے ہیں اس کے اوپر لگاتے ہیں چیز اس کے اوپر لگاتے ہیں چیز اب ہماری آلیف کی آلیف کی آلیف کی کچھ پیسز ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں رکھ دیتے ہیں چیز ساتھی چماتر اوپر لگاتے ہیں چیز دوسرے سیڈی دوسرے سلائیس کی اوپر دوسرے سیڈی 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 دوسرے سیڈی سینڈی چیز موسیقی 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 انتظام اینجئ fulfilling موسیقی ہماری چھو رسپی تھی وہ فرائی فیزا سانڈوچ تھی اور یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے انجوئے کریں آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور ہائی ٹی کے لیے بلکل مناسب ہے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہماری دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ڈونٹ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہیں چکن ڈونٹ ایک کلو نمک ایک سیڈیو چمچ یا آپ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں گرم مسالہ ایک چمچ سرخ مرچ ایک چمچ ایک سرب سمچ جو ہے ہم نے بڑی تھی ہم نے کارڈ کے دو ایسوں میں کر دی ہے پیاس دو چمچ دو انڈے ایک ابلہ ہوا آلو یہاں ہم نے دو برڈ سلائس لیا ہے جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ برڈ کرمز بن گئے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو بول میں ڈال لیتے ہیں اب گرم مسالہ سرخ مرچ پیاز نمک ان سب کو ہم نے چوپر میں ڈال کی اچھا طرح چکن کو کمہ بنا لیں اب یہ کمہ بلکل تھیار ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے ایک ملچ جو لی تھی سب سمچ اس کا پیس پرنا ہے وہ بھی ایٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں آلو کو ہم نے پیس لیا ہے وہ بھی ایٹ کر لیں گے اب یہ برڈ کا چورا ہے یہ بھی ایٹ کر لیں گے اب اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیتے ہیں چلیں اب یہ بلکل تھیار ہے اس کے گول کو لیتے ہیں تھوڑی موڑی سائز میں بنائیں تھوڑی موڑی سائز میں بنائیں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں ہم نے ایک کپ میدہ بھی رکھا ہے اب ہم نے اس کو رول کرنا ہے اس کے اندر کھول کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک تھکن یوز کیا ہے اب اس کے اندر کھول کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک تھکن یوز کیا ہے یہ دیکھیں یہ پیلکل پرفیکٹ بنا ہے اب دوسرا بنا لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس ٹونٹس پہ میدہ اچھی طرح لگا دیا ہے اب ہم اسے اندر میں رول کریں گے اندر کو اچھی طرح پھینٹ لیا ہے بہت اتیاد کے ساتھ پھینٹس کے ساتھی لchine کو ہم سے پھائیں گے ایک اسے چانچ چاہیے ہے اسے آپ کو ہےское دیکھائیں پھینٹس کے دیaty Barackو dois وہ دیکھیں گے اس کو چاہیے ہیں ساکھیں گے переп abilities ہلکی آنچ پر سائٹ چینج کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اب یہ ہو چکے ہیں ان کو نکالے سے آج کی ہماری رسپی بلکل تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو یہ ڈونٹس پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے